آج صبح صبح مجھے کچھ احباب نے فون کر کے متعلق کیا کہ سوشل میڈیا پر متحدہ علمہ السنت کے جانب سے ایک بیان گردش کر رہا ہے جس میں خانکاری معلہ میں خانکاری معلہ کے اندر جو کچھ دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا جس میں کچھ احباب نواخانی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر وہ ایک بیان یا وہ ایک کلپ وائرل ہوئی تھی اس بارے میں بہت ساری چمیگویاں ہوئی بہت سارے مقادی فکری کی طرف سے اس کو بہت تٹولا گیا دیکھا گیا اور ہر طریقے سے اس کو جاننے کی کوشش کی گئی اس بارے میں سب سے پہلے میں اپنا موقف دھورانا چاہوں گا کہ کاروان اسلامی سمیت جتنے ہماری وابستگاں ہیں محبین ہیں طالبین ہیں موریدین ہیں یا مطیدہ سے وابستگاں ہیں تو ہم ایسے مسائل میں کبھی پڑھتے نہیں ہیں اور کبھی بھی ہم اتحاد کے خلاب جاتے نہیں ہیں اگرچہ کہی ایک مقادی فکر کے طرف سے بار بار کہیں چیزوں کو ابھارا جاتا ہے لیکن ہم ہمیشہ بارک بینی سے اور بڑا دل کر کے گلے لگا کر ہمیشہ اتحاد کا درست دیتے ہیں اور اتحاد کے لئے کام کرتے ہیں پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا سرے سے اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی ہماری کوئی مشاورت ہوئی ہے اس بیان کے بارے میں اور نہ ہی مجھے اس بیان کے بارے میں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ خان کے معلق کو گسل دیا جائے یا گسل کی ترقیب بنائی جا رہی ہے نہیں مجھے آج صبح اس بیان کے بارے میں کچھ احباب نے اطلاع دی اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ ایسا کوئی بیان بھی شاہ ہوا ہے میرا بیان کل آیا تھا تمام اخبارات کے اندر اور جتنے یہاں روزنامے ہیں ان روزنام چون میں میرا بیان چھپا تھا کہ جو میرا خطاب لولی پورا چاڑورا میں ہوا تھا اس میں میں نے یقینی طور اتحاد کے لئے سب لوگوں سے گزارش کی اور ڈرگز کے خلاف متحد ہو کر کام کرنے کی گزارش کی رہی بات یہ کہ کھانکہ معلہ کے اندر جو احباب آئے وہ کیوں آئے وہ سرکار کو بارک بینی سے دیکھنا چاہیے کیوں آئے ان کے پیچھے نیت کی تھی کیا تھی اور مقاصد ان کے کیا تھے وہ قانون نافذ کرنے والے ادھاروں کا کام ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ بائیچارہ رکھنا اور اسلام کی صحیح ترویج اور اشیاد کرنا آج تک یہ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی بھی یا میری تنظیم نے یا ہمارے علماء نے کبھی بھی اس بائیچارے کو زخم پہنچانے کی کبھی کچھ نہیں کی گئی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں روز آئے روز اپنے خطابات فیس بک کے بہت سارے چینلز پہ یا پورٹلز پہ یا جو ایکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں لوگوں کی ان پہ میری خطابات ہوتے ہیں کہیں کوئی حصہ کٹ کر کے لائے جاتا ہے اس کو چلایا جاتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ہم خطاب کرتے ہیں میرا پورا پرورام لائو آتا ہے اور ہر وقت آتا ہے لیکن اس کو کٹ کرنے کی باوجود اگر کوئی پیش کرتا ہے تو وہ غلط ہے ہمارے نزدیک میں یہ فتنہ بنتا ہی نہیں ہے ہم نے تو شیعہ سنی اتحاد کے لئے ملت کے اتحاد کے لئے وسیطر مفادات کے لئے ہمیشہ کام کیا ہے اور کریں گے یہاں میں یہ اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے چاہے وہ شیعہ برادری اور ان کے علمائی کرام جو بڑے بڑے علمائی کرام ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں مجالسوں میں محافلوں میں اور ان سے بھی میری گزارش ہے کہ میں ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ دیکھیں کہ آخر اس چیز کے پیشے کون لوگ بڑے ہیں اور کون چاہتے ہیں کہ کشمیر میں خرمن امن کو خراب کرنا اور یہاں اتحاد کو پارا پارا کرنا جو بھی اتحاد کے خلاب بولتا ہے یا کرتا ہے سری سی بات ہے اس کو جیل جانا چاہیے اس کی خلاب افار کٹنی چاہیے وہ کوئی بھی ہو گورنمنٹ کو باریک بینی سے اس کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے اور کون ان مناسم پر کون ان فوٹ پرڈس پر کام کر رہا ہے کہ یہاں بڑے بڑے اجتماعات کی اندر اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد بھی باہر لڑھائنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس پر گورنمنٹ کو قریبی سے دیکھنا قریب سے قریب نظر سے دیکھنا چاہیے